سمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں بھگوان سیو کا پیر یہ مہینہ بہت ہی اچھا مانا جائے گا اس بار کے بھکتوں کے لیے اس سال دوستوں ساون کا مہینہ دیو کے دیو مہا دیو کی ارادنہ کرنے کے لیے سب سے اتم مانا گیا ہے اس مہا پورے مہا سیو جی کی ویدی ویدان سے پوجا کی جائے گی اور ساتھ ساتھ دوستوں ساون کے مہینے میں دیو کے دیو مہا دیو کا سرون مہینہ بھی اسی کارن کا آ جاتا ہے کیونکہ ساکھ ساتھ ماتہ پاروتی کے ساتھ پچھوی لوگ پر ویراج مان رہ کر پچھوی واشیوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا کام کرتے ہیں مہا دیو ان کی منوکامناو کو پورا کرتے ہیں اسی لیے ساون مہینہ خاص ہوتا ہے ایسے میں اس مہا میں بھگوان سنکر کی کرپا پانے کے لیے صرف سنبو کی پوجا کے ساتھ ہی آٹھی اور چالیسہ کا پارٹ کریں اسے بولے بابا پرسن ہوں گے اور آپ کی ساری منوکامناو کو آپ پورا کریں گے دوستوں بھگوان سیو کے ایک ویسے توڑ سے بات یہ بھی مانی جاتی ہے کہ بھگوان سیو کا اگر کوئی بھکت سچے من کے ساتھ جاب کر لیں تو ان کے جیون کے اندر کوئی بھی پرکار کی سمجھیا نہیں ہاتی اور وہاں اپنے جیون کے اندر ہر چیز کو پراب کر لیتے ہیں اس کا کارن ہے کہ بھگوان سیو جو بھکتوں کو سچے من کے ساتھ اپنے جیون کے اندر کسی پرکار کی کام کرتے ہیں تو ان کو ناراض نہیں کرتے ہیں سب سے بڑی بھگوان کی یہ منوکامنا مانی جاتی ہے تو آپ بھی بھگوان آپ کو یہ اگر پوجا کریں گے آپ بھگوان کی تو بھگوان آپ کو ناراض بلکل بھی نہیں کریں گے اب بات کرتے ہیں سیو لنگ کے اوپر آپ کو کیا چڑھانا چاہیے تاکہ آپ کو پھل پرابت ہو اور آپ کو خوشیاں دیکھنے کو ملے تو ساون کے مہینے میں بھگوان سیو کو انیک پرکار کی چیزیں چڑھائی جاتی ہیں لیکن آپ اپنی سامرتی ہے یا آپ اپنے جیون کے اندر جو چیز چاہتے ہیں اس کے انروپ بھی چڑھا سکتے ہیں جیسے دوستوں اگر آپ کو آپ کے جیون کے اندر کوئی بڑی منوکابنہ کی پرابتی کرنی ہے تو ساون کے مہینے میں ہر دن گیارہ و اکیس بلپتروں پر چندن سے اوم نمشوائے لیکر سیو لنگ پر چڑھانا چاہیے مانیتا ہے کہ سپائے سے بھولے ناز سگر اتی سگر پرسن ہوتے ہیں اور اپنے بھکتوں کی ساری منوکابنائیں پوری کر دیتے ہیں دوستوں دامپتی جیون کے اندر آپ کی بہت بڑی شمیشہ ہے آپ کا یہ سمیشہ سماپتھ ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو دامپتی جیون کے سمیشہ دور کرنے کے لیے ساون کا مہینہ بہت سب مانا جاتا ہے اس مہینے میں پتی پتنی کو ایک ساتھ سیو مندیر کے اندر سیوالی کے اندر جا کر پنچامر سے بھگوان سیو کابیسی کرنا چاہیے مانا جاتا ہے ایسا کرنے سے دامپتی جیون میں آنے والی سبی شمیشہوں کا نیوارن ہوتا ہے اور پتی پتنی کے بیچ بگڑی سمند مدر ہوتے ہیں دوستوں اگر آپ کی آرکتی اچتی خراب ہو تو ساون کے مہینے میں کچھ خاص اپائی کر کر سکتے ہیں ساون کے سومبار کے دن بھولی رات کو آپ انار کی رسے سے ابھی شیغ کریں ایسے کرنے سے دھن پرابتی کے یوگ بنتے ہیں دیرے دیرے آپ کی زیون کے اندر سے دکھت جو ستی تھی وہاں دور ہونے لگتی ہے اور اس کا فائدہ آپ کو لمبے سمیت تک دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستوں اسی طرح بھگوان سیو اور ماتا پاربتی کو کیسر کے سے بنی کھیر کا بھوگ لگانے سے آپ کی زیون کے اندر کبھی بھی دھن کی کمی نہیں آتی ایسا نہیں کہ سمپون کیسر بس کیسر کی ایک کلی ہی آپ ڈال کر آپ بھوجن بناتے ہیں اور اس کے بعد وہاں بھگوان بھولینات کو ارپیر کرتے ہیں اس کا پرساد آپ پہ بھی گرہن کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے زیون کے اندر کمی نہیں ہوتی دوستو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر کے اندر نکارتمک ارزا آ گئی ہے تو ساون کے مہینے میں روس ہوا ہے گھر میں گومتر کا چھڑکاو کرے اور دھوپ جلائے اسے گھر کے اندر آپ کے زیون کے اندر کی جو نکارتمک تاہیں وہاں دور ہوتی ہے اور ساکارتمک ارزا کا سنچار ہونے لگ جائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے زیون کے اندر اچھی چیزیں دیکھنے کو مل جائے گی نکارتمک تاہ اس سے جل کر ترنت ہی سماپت ہو جاتی ہے دوستو ایسی طرح اگر آپ کی نوکری ہے یہ آپ کا ویوسائے ہیں اس کے اندر آپ کو انتی پرابت نہیں ہو رہی ہے لاکھ گناہ پریتن کرنے کے بعد بھی انتی نہیں مل رہی ہے تو ساون کے کسی بھی سنبار کے دن ماتا پاروٹی کو چاندی کا پائل چڑھانا چاہیے اس سے ترقی کے آپ کے مارگ کھل جاتے ہیں ساون کے مہینے میں گریبوں اور ضرورتمند لوگوں کی سیوہ کرنی چاہیے اور انہیں اپنی سمتانوسار کچھ نہ کچھ چیزیں دان کرنی چاہیے اسے بھگوان سگر پرسند ہوتے ہیں کیونکہ دوستو جو ویکٹی سیوہ بھاوی ہوتا ہے ان کے اوپر مہادیو کا وصیص لگاو رہتا ہے تو اگر آپ ساون کے مہینے میں گریب ویکٹیو کی سیوہ کرتے ہیں انہیں دان پانپنیاں آدھی کرتے ہیں تو آپ کی زیون کے اندر اچھی چیز اپنے آپ ہی گھٹیت ہو جائے گی تو دوستو یہاں ہے وہ چیزیں جو بھگوان بھولینات کے اوپر شیولنگ کے اوپر آپ کو ساون کے مہینے میں چڑھا دیں تو آپ کا کوئی بال باقہ نہیں کر پائے گا اور آپ اپنی زیون کے اندر ہر ستر کے اندر ترقی کر پاتے ہیں تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسے انہیں جانکاریوں کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے دھنیواد جیسے رام